اور کوئی شخص اگر گھر بناتا ہے یا نیا گھر لیتا ہے اور دکان اگر کھولتا ہے یا نئی دکان لیتا ہے تو نظر سے بچنے کی یا کچھ بھی ایسا عمل کیا کرنا چاہیے بچنے کیلئے انشاءاللہ عزیز حلو جائیں ایک انسان جو گھر بناتا ہے دکان چالو کرتا ہے فلاں اونا کچھ کام کرتا ہے تو وہ کیا کرے کہ نظر نہ لگے اس کی دکان کو اس کی گھر کو تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی نفس پر سور فلاق سور ناس پڑھ کے دم کریں یہی اس کا طریقہ ہو سکتا ہے یا پھر جس جگہ دکان اور مکان بنایا ہے وہاں جو ہے سور فلاق اور سور ناس ورد کرے خود کے لیے بھی فائدہ ہے اور جہاں پڑھا جائیں گا ظاہر سی بات ہے وہاں سے بھی جن شیعتین دور بھاگ جاتے ہیں ایسی چیزوں کو سن کر تو جہاں دکان مکان ہے وہاں بھی بیٹھ کر تلاوتی قرآن کرے چیز کو پڑھے اور اپنی نفس پڑھ کر دم کرے اس لیے کہ اصل تو آپ ہے آپ کو نظر لگ گئی تو باقی تمام کام خود خراب ہو جاتے یہاں خود کرے اور جس دکان یا مکان میں آپ ہے وہاں بھی عبادت کرے ذکر اذکار کرے قرآن کی تلاوت کرے انشاءاللہ جائے لیکن میں اس کی جات نہیں دے رہا ہوں کہ پہلے دن دکان کھڑے تو قرآن پڑھ کے کر دو زندگی بھر کے لئے سٹاک ہو جاتا پہلے دن مکان بنا تو قرآن خانی کر دو نہیں وہاں ہمیشہ کہ معامل کی آپ گھر سے نکلتے دکان جا کے بھی کچھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خاص طور سے حفاظت کی آیتیں وغیرہ اور اس کے علاوہ جیسا مکان میں آپ نے نیا بنایا ہمیشہ وہاں تو نمازی پڑھیں گے آپ قرآن بطو ہے لیکن دکان میں کم ہوتا ہے تو آپ یہ کریں انشاءاللہ جیس یہ بھی نظرِ بط سے بری نظر